اسلام علیکم گوڈ مارننگ پاکستان آج بہت ہی شاندار مزے کی اور جاندار ویڈیو آپ کی حدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جی جناب آپ بھی ویٹ لاز کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکت کے بہت بڑی بڑی ہارڈ ایکسرسائز کے بغیر اور بوکھے رہے بغیر آپ ویٹ لاز کر سکتے ہیں میں نے دو مہینوں کے اندر سولہ سے سترہ کیجی ویٹ لوز کیا ہے کیسے کیا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ تصویریں بھی آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کر دوں گا ویٹ چیک کرتے وقت جو میں بناتا تھا ہر ہفتے کے بعد تو یہ سفر کیسا رہا اور کیسے میں نے ایچیو کیا اور اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے ویسے تو فی الوقت میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا لیکن اس ویڈیو کا مین مقصد ہے موٹیویشن نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے دس پندرہ دنوں سے میں حد شاید تھوڑا سا نہ لوز کر رہا تھا اپنے اس مقصد سے ہٹ رہا تھا تو اس لیے آج میں نے ضروری سمجھا کہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور تاکہ اس ویڈیو کے مقصد سے اس ویڈیو کی وجہ سے میں اپنے اس مقصد کو آگے کنٹینیو رکھوں کیونکہ ابھی منزل بہت دور ہے کیونکہ ویٹ گین کرتے وقت تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہم کتنا ویٹ گین کر چاہتے ہیں لیکن ویٹ روز کرتے وقت ہمیں ضرور پتا چلتا ہے تو جناب میں نے یہ وزن کیسے کم کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں کچھ کہانی شیئر کرتا ہوں میں نے بیسیکلی ڈائیٹ کی ہے ٹھیک ہے ڈائیٹ کیسے پہلے تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ڈائیٹ کا نام سنتے ہی بوکھا رہنا ہمارے ذہنوں میں آجاتا ہے بلکل اسی طرح میرے ذہن میں بھی یہ ہی آتا تھا کہ بوکھا رہنا لیکن بوکھ کا مطلب ڈائیٹ نہیں ہوتا بلکہ ہیلتی ڈائیٹ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم نے کن کن چیزوں سے وزن اپنا کم کرنا ہے یا کن چیزوں سے زیادہ کرنا ہوتا ہے جب ان چیزوں کی مجھے سمجھ آئی یہ سمجھ کیسے آئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو میں بغیر بوکھے رہے اور بغیر بہت زیادہ ورزش کے میں نے بڑی آسانی سے دو مہینوں کے اندر سولہ سے سترہ کلو وزن کم کیا ہے اب ڈائیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بلکل کھانا بھی نہ چھوڑنا ہی دینا ٹھیک ہے میں نے جن چیزوں سے یہ فائدہ لیا ہے میں ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اپنی ڈائیٹ میں انڈوں کا استعمال کیا ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے اس میں چکن کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے دالوں کا استعمال کیا ہے جن کو آپ لبیا بولتے ہیں کالے چنے ٹھیک ہے پھر سیلڈ ہو گیا جس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کھیرا گاجر مولی ٹھیک ہے اس طرح مطلب کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو سیلڈ کے طور پر یوز ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ فروٹ بنانا آہ اورنج ہو گیا ٹھیک ہے ایپل ہو گیا یہ سارے فروٹ میں نے ٹھیک تھا اچھے طریقے سکائے ہیں یعنی کہ میں نے یہ جو ڈائیٹ کی ہے میں اس میں بوکھا بلکل بھی نہیں رہا بلکہ ایک پراپر طریقے سے یہ میں نے ایک ڈائیٹ کی ہے یہ ڈائیٹ میں نے کیسے کی ہے کہ میں ایک نیوٹریشن سے آہ کونٹیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس نے مجھے ڈائیٹ پلان بھی دیا اور کچھ فیس ظاہر ہے وہ چارج کرتے ہیں تو اس ڈائیٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے میں نے وہ ہیلڈی ڈائیٹ کو فالو کیا تو میرا جو وزن آٹومیٹکلی لوز ہوا اور ایکسرسائز کی کر بات کریں تو سمپل صرف اور صرف میں نے صبح اٹھ کے چالی سے پچاس منٹ کی صرف نارمل واک کی ہے بہت زیادہ میں تیز چلا بھی نہیں بھاگا بھی نہیں بس ایک نارمل واک کی ہے میں نے تقریباً پچاس منٹ کی ڈے لی ٹھیک ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا واک دوسری چیزیں انڈے چائے یعنی چائے وغیرہ جو ہے وہ شوگر کے بغیرے ٹھیک ہے پھر میں نے یوز کی ہے بلیک کافی یوز کی ہے گرین ٹی یوز کی ہے اس کے علاوہ سیلڈ آپ کو بتایا ٹھیک ہے پھر چکن مختلف فارمز میں مختلف شیپز میں جیسے کہ بوائل چکن ہو گیا پھر یا چکن کے کوئی کباب بنا لیں اس طرح سے ہو گیا پھر یا کسی اور طرح فرائی چکن ہو گیا تو اس طرح کرتے کرتے سیلڈ فروٹ یہ چیزیں میں نے آپ کو آلڈی بتائی ہیں ان چیزوں کو میں نے استعمال کرتے ہوئے اپنا وزن لوز کیا ہے اور ابھی میں پچھلے دس پندرہ دن سے اپنی ڈائیٹ کو پراپر فالو نہیں کر پا رہا اور دوسری چیز میں واق بھی پراپر نہیں کر پا رہا پچھلے تقریبا پندرہ بیس دنوں سے ٹھیک ہے اس لیے میں آج یہ ویڈیو بنانی ضروری سمجھی ویسے میرا مقصد تھا ویڈیو بنانا میرے ذہن میں تھا لیکن میرا ذہن یہ تھا کہ جب میں تقریبا سو سے پیچھے آؤں گا تو اس کے بعد ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں خود اپنے اس رستے سے ہٹ رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور خود اپنی موٹیویشن بھی آئے گی اور میں دوبارہ اس چیز کو کنٹینیو کروں گا تو ان چیزوں کو صرف یہ ہے کہ ایک یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے ناشتے میں کیا لینا ہے ٹھیک ہے ناشتے کے بعد آپ نے سنیکس لینے ہیں یعنی کہ ناشتے کے بعد تین گھنٹے بعد آپ نے کچھ ایسا کھانا ہوتا ہے ہلکا سا جو کہ آپ کو بوک کا حساس نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے سنیکس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ڈرائی فلور آ جاتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ایک مٹھی بار ٹھیک ہے پھر مطلب کوئی چائے کافی آ جاتی ہے اسی طرح کوئی کسی قسم کا ایک آدھ پھل آ جاتا ہے اس طرح کے مطلب سنیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناشتے کے بعد آپ نے ایک سنیکس لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد لانچ کا ٹائم ہو جاتا ہے لانچ میں بھی آپ نے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں انہی میں سے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پرپر ڈائیٹ پلین بھی مل سکتا ہے لیکن میں اس کا آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے مل سکتا ہے تو اس کے بعد لانچ کے بعد دوبارہ دو تین گھنٹے بعد ایک بار دوبارہ سنیکس لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد رات کا کھانا لینا ہے اور رات کے کھانے کے بعد پھر آپ نے کچھ بھی نہیں لینا اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے اچھا جی مجھے یہ چیزیں ساری ملی تھی تیار ہوئیں ٹھیک ہے بلکہ ریڈی چیزیں ملی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے اپنے نیوٹریشن کو ڈاکٹر کو پے کیا تھا اور وہ میرے ساتھ مکمل واٹس ایپ پہ رابطے پہ تھا ٹھیک ہے میں اس کو فیس پے کی تھی ایک پورے مہینے کا اس نے مجھے ڈائیٹ پہن دیا جب مجھے بہت اچھا فائدہ ہوا آٹ سے دس کے جی میں نے ایک مہینے کے اندر لوز کر لیا تو ظاہر میں نے دوبارہ پلین الارگ سے ہوگا یعنی کہ ایک مہینے میں چار رفتے ہیں تو چار مختلف ڈائیٹ پلین ڈاکٹر نے مجھے دیئے تھے جو کہ میرے پاس ریڈی ہیں موجود ہیں اگر آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کا اس ڈاکٹر سے رابطہ بھی کروا دوں گا ٹھیک ہے میں نیچے سکرین پہ اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں واٹس ایپ صرف واٹس ایپ پہ میسج کرنا آپ نے تو اس ڈاکٹر کی تقریباً آٹھ ہزار فیس ہے اس ٹائم کے وقت ٹھیک ہے اگر آپ اس ڈاکٹر سے ڈائیٹ پلین لینا چاہتے ہیں تو آٹھ ہزار اس ڈاکٹر کو پے کرنا پڑے گا میں آپ کا رابطہ کروا دوں گا آپ میرے اس واتس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے فیس نہیں دے سکتے اس کو تو میرے پاس وہ ڈائیٹ پلین موجود ہیں پراپر بنے ہوئے ہیں ویکلی ڈائیٹ پلین ہے ٹھیک ہے آپ وہ لینا چاہیں تو اب اس واتس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس ڈائیٹ پلین کا آپ سے چارج کروں گا کتنا چارج کروں گا میں ففٹی پرسنٹ چارج کروں گا میں نے آٹھ ہزار دے کے وہ ڈائیٹ پلین لیے ہیں لیکن میں اس کا ففٹی پرسنٹ آپ سے چارج کر کے وہ آپ کو ڈائیٹ پلین دے دوں گا باقی آپ کی مرضی اگر آپ مجھ سے یہ ڈائیٹ پلین لینا گا اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر کی فیس آپ کو میں نے پہلے بتا دی ہے وہ آٹھ ہزار پیمنٹ ایک مہینے کے ڈائیٹ پلان دے گا اور ایک مہینہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے گا ٹھیک ہے تقریباً چیزیں یہی ہیں ساری جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو پراپر یوز کرنے کا طریقہ کار آنا چاہیے جو کہ مجھے اس ڈاکٹر نے سمجھایا اور مجھے خود اب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے دو مہینے مسلسل اس نیوٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہنے کے بعد کہ اس بار میں نے دوبارہ اپنا یہ جو کورس ڈاکٹر کے ساتھ کر رہا تھا میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا یعنی کہ میں اس کی فیس دوبارہ نہیں دی اور نہیں میں نے آکر کنٹینیو کیا بلکہ خود اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اب انشاءاللہ اس چیز کو فالو کر رہا ہوں بلکہ دس پندہ دن سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں فالو نہیں کر پایا اس کی میں ایک تھوڑی سی آپ کو ریزن بھی بتا لیتا ہوں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ایک تو میں جہاں موجود ہوں یو اے میں تو میں صبح جب واہ کرنے جاتا تھا تو دو تین دن ریگولر جو ہے نا بارش ہو رہی تھی ایک دن بھی میں اٹھا واہ کر لیے تو بارش ہو رہی تھی میں سو گیا ٹھیک ہے دوسرے دن اٹھا پھر بارش ہو رہی تیسرے دن اٹھا پھر بارش ہو رہی جب تین دن میں نہیں یہاں جا سکا اس کے بعد اٹھنے کی حمد نہیں جیسے ہم پاکستانیوں کے دن دماغ ہوتے ہیں کہ جس چیز سے ایک بار ہٹ جائیں تو بس ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جب واہٹ نہیں کر سکا تو میں نے پھر ڈائیٹ بھی تھوڑی نہ اولٹ پولٹش کرنا شروع کر دی تو پچھلے پندرہ بیس دن سے میں پراپر ڈائیٹ فالو نہیں کر سکا تو اس لیے آج ویڈیو بھی بنا رہا ہوں آج اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ سے اپنے سفر کو کنٹینیو کروں گا اور میں یہاں آپ کے ساتھ کچھ تصویریں بھی شیئر کر دیتا ہوں پہلی تصویر میں نے بنائی تھی یہ چار دسمبر کو جیسے دن میں نے یہ پلان شروع کیا تھا اس وقت میرا ریٹ تھا تقریبا ایک سو تیس کیجی ایک سو بائیس کلو نو سو گرام شاید یعنی کہ ایک سو تیس کیجی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں پراپر آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کر دیتا ہوں ابھی دیٹے میں مجھے یاد نہیں ہیں لیکن میرے مبائل میں ان تصویریں موجود ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ویکلی تصویریں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد میں دوبارہ وزن اپنا چیک کرتا تھا اس کے بعد ایک ہفتے کا آہ دوبارہ میں ڈائیٹ پلان لیتا تھا اور آہ دوبارہ کنٹینیو کر کے جب وہ ہفتہ ہتم ہوتا تھا تو اس کے بعد میں دوبارہ پھر ویٹ چیک کر کے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا تھا ٹھیک ہے تو لیکن جب دسمبر اینڈ ہو گیا اور اس کے بعد جنوری اینڈ ہو گیا تو ایک سو تیس کیجی سے میں ایک سو سات کیجی پہ پہنچ چکا تھا لیکن یہ جو فروری کا مہینہ یہ تقریبا میں نے ڈائیٹ کوئی حاصل دیکھے سے فالو نہیں کی پہلے کچھ دن فالو کی ہے لیکن اس کے بعد فالو نہیں کر سکا لیکن بہرحال اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم مل جل کے اس سفر کو دوبارہ سے چالو کریں گے